السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیمسٹری وید نومان جلیل اور میں ہوں آپ کا ٹیچر نومان جلیل اورگینک کیمسٹری میں لاسٹ لیکچر میں ہم نے ریفائننگ آف پیٹرولیوم کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا یہ کیسے زمین سے نکلا ہوا پیٹرولیوم جو کروڈ آئل جو ہوتا ہے اس کو ریفائنریز یا ریفائنری انڈسٹریز کے اندر کیسے ریفائن کیا جاتا ہے اور ڈیفرنٹ فریکشنز اپٹین کیا جاتے ہیں جو یوسفل ہوتے ہیں ہماری ڈیلی لائف کے اندر آج ہم ڈسکس چو کریں گے وہ ہے ریفارنگ آف پیٹرولیوم ریفائننگ is something separation of components from its mixture کہ کسی چیز کو ساف کرنا ریفائن کرنا ریفارنگ آف پیٹرولیوم is something else ریفارنگ آف پیٹرولیوم کے اندر normally ہم gasoline کی ریفارنگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایسے component جن کا carbon number 5 سے لے کر carbon number 10 کے around جو ہمارے پاس hydrocarbons ہوتے ہیں ان کی reforming کر رہتے ہیں basically جیسے reforming تمام hydrocarbons کی بھی ہو سکتی ہے reforming کا مطلب ہے کہ جگہ change کر دینا forms change کر دینا reforming اور پیٹرولیوم کو سمجھنے سے پہلے آپ کو basics کو سمجھنے پڑھیں گی ان basics کو سمجھنے کے لیے کچھ terminologies آپ اپنے course میں دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں which is first of all octane number what is octane number پہلے یہ discuss کریں گے اور اس کی ضرورت کیوں پڑھتی ہے octane number کو octane number is arbitrary scale یہ ایک ایسا scale ہے جس کے through ہم کسی بھی fuel کی quality کو measure کر سکتے ہیں the quality of fuel is measured by octane number اب octane number کی اگر detail میں جائیں تو octane number جیسے لیٹس سے ہم بات کرتے ہیں 2, 2, 4, trimethyl, pentane اس compound کو octane number جیسے لیٹس سے اگر ہم بات کرتے ہیں n-heptane کی تو n-heptane کو zero octane number ایزائن کیا گیا ہے اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ whenever you want to find octane number of any fuel so آپ کو compare کرنا ہے n-heptane versus 2, 2, 4, trimethyl, pentane سے so آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ جس fuel کی ہے جس hydrocarbon کا octane number find out کر رہے ہیں وہ کہاں لائے کرتا ہے n-heptane کی طرف کتنی divergent ہے یا 2, 2, 4, trimethyl, pentane کی طرف کتنی divergent ہے تو اس سے آپ find out کر سکتے ہیں octane number but یہ octane number کیا ہے octane number جو ability یا آپ کے پاس purity کو بتاتا ہے کہ آپ کے پاس quality of fuel کیا ہے quality of fuel کیوں اتنی ضروری ہوتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ normal جو combustion engine ہوتے ہیں like ہماری گاڑی کا engine ہو گیا یا generator کی engine ہوتے ہیں ان engine میں سے knocking کی آواز آتی ہے sharp metallic sound کی آواز آتی ہے ٹک ٹک کی آواز آتی ہے یہ آواز کیوں آتی ہے اس کو normally کہتے ہیں knocking اب اس knocking کو ختم کرنے کے لیے یہ knocking اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ کے پاس جو fuel استعمال کر رہے ہیں اس combustion engine کو run کرنے کے لیے وہ مکمل طور پر combust نہیں ہوتا یا وہ proper combust نہیں ہوتا تو اس کو proper combustion کے لیے ہم fuel کو proper ایسا reform کرتے ہیں کہ اس کی proper combustion ہو اور وہ زیادہ سے زیادہ efficiency دے اور knocking بھی آپ کے sound جو abnormal sound engine کے اندر ہے وہ ختم ہو جائے جیسے ہم knocking کہتے ہیں normally anti knocking agent استعمال کیا جاتا تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا ابھی نہیں استعمال کیا جاتا which is c2h5 for lead اس کو ہم کہتے ہیں tetraethyl lead this is the catalyst which was used in as an anti knocking agent but due to that lead جو کہ ہمارے لئے hazardous ہے environment کے لیے اس پہ ban ہو گیا اور اس کو ختم کر دیا گیا اور different catalyst استعمال کیا گیا reforming کے اندر ہم normal straight chain کو convert کر دیتے ہیں branch chain کے اندر اور efficiency بڑھا دیتے ہیں ہم hydrocarbon کی جس کی ویجے سے combustion proper ہوتی ہے so reforming of petroleum کیا ہوا the process of upgrading a low octane number اب یہ definition آپ کو easily سمجھ آ جانی چاہیے by having the definition of octane number اور octane number ہوتا گیا اس کے بعد octane number ہم کہتے ہیں کہ یہ quality of fuel کے لیے world استعمال کیا جاتا ہے the process of upgrading of low octane number یا low octane number hydrocarbon of petroleum کہ ہم gasoline یا petroleum کے low octane number جس کی efficiency اتنی اچھی نہیں ہے اس کو upgrade کر رہے ہیں to the high octane hydrocarbon is called reforming کہ reforming کیا ہوا کہ low octane number hydrocarbon کو ہم upgrade کر کے high octane number پہ transfer کر رہے ہیں by using some method تو is called reforming of petroleum جیسے example کے طور پر آپ کے پاس equation ہے یہاں پر دیکھیں تو this is an heptane an heptane is not as much good fuel یہ اچھی fuel نہیں ہے already we have assigned octane number zero now an an heptane is over here اگر ہم اس کو heat کرتے ہیں in the presence of some catalyst میں نے پہلے کہا کہ catalyst جو آپ کی بکس میں بھی لکھا ہوگا وہ لکھا ہوگا tetra ethyl lead which is not used right now اب use نہیں ہوتا اس کے علاوہ بہت سے اور استعمال ہوتے ہیں catalyst اگر ہم an heptane کو reforming کی طرف لے کے جا رہے ہیں heat کیا catalyst کے اس مدد سے تو ہمارے پاس یہ reform ہو جاتا ہے branch chain بن جاتا ہے 224 trimethyl pentane so it is reformed an heptane reformed ہو گیا 224 trimethyl pentane میں اب an heptane کی already ہم assign کر چکے zero ہے 224 trimethyl pentane hundred ہے so it means ہم نے ایک gasoline کو useful part میں convert کر دیا جو کہ internal combustion engine میں properly combust ہوگا اور آپ کے پاس زیادہ efficiency engine کی ہوگی اور knocking process جو ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا اور internal engine کے اندر کسی قسم کی آواز نہیں produce ہوتی so low grading جو petrol یا gasoline ہا اپنی گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں تو وہ engine کی life کو کم کر دیتے ہیں اور engine کے اندر different types of sounds create ہوئیتے ہیں due to incomplete combustion of that oil so we must use proper gasoline to to initiate or to combust the proper combustion in the internal engine اس کے لئے آپ کو چاہیے جس کا octane number آپ کے پاس پیٹرول یا gasoline can پروپر ہو then وہ ہی آپ کے internal combustion engine کی life کو بڑھاتا ہے let's say ہم بات کرتے ہیں normal آپ کی life میں دیکھتے ہیں کہ normal petrol ہوتا ہے اور ایک ہمارے پاس high octane high octane کا مطلب یہ یہ کہ normal petrol کو refined اس کو ہم نے process کر کے یا اس کے اندر different ہمارے پاس applied ہو کے اندر ہم نے اس کی quality کو بڑھا یا ہے جو کہ آپ کے engine کے normally وہ normal petrol سے مہنگا بھی ہوتا ہے so refine کر دیا ہم نے اس کو reform کر دیا for better performance of engine جس کے اندر کوئی knocking بھی نہیں ہوگی اور وہ combustion بی پوپر دیگا ڈیو 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 موسیقی